نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے کتاب الفضائل میں جہاں پہ آپ نے یہ بات ذکر کی کہ تین قسم کی مٹیاں ہوتی ہیں ایک وہ مٹی ہوتی ہے جس پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ پانی کو ایبزورپ کر لیتی ہے اور اس مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے کچھ پانی رٹین بھی کرتی ہے کچھ ابزورپ کر لیتی ہے جیسے نومل ایک ایک سرسبز اور شاداب ایک باغ ہے نا اس میں جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی کیسے ہے اس میں اگر آپ پانی ڈال دیں تو پانی کچھ تو کھڑا رہتا ہے اوپر ہی اور کچھ اندERS چلے رہتا ہے اور پھر یہ کہ وہ مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے مٹی کو مزید ذرخیز بناتا ہے اور پھر اس میں سے جو پھل پھول نکلتے ہیں اس سے پھر باقیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اس میں سے درخت نکلتے ہیں وہ شیڈ کا کام کرتے ہیں تو ایک مٹی ہوتی ہے جس کو پانی جب پڑتا ہے تو خود بھی فائدہ کرتی ہے دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے ایک مٹی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک فرش ہوتا ہے ایک ماربل فلور ہے نا اس پہ آپ پانی ڈال دے تو کیا ہوگا یا ایک پتھریلی سی مٹی وہ کیا کرتی ہے وہ پانی ریٹین کر لیتی ہے پانی اس کے اوپر ماربل فلور کے اوپر پانی ڈالیں پانی اوپر رہ گا مٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہ اندر جائے نہیں رہا لیکن اوپر فائدہ ہے کوئی چڑیا آگئی کوئی جانور آگئے اس نے وہاں سے پانی پی لیا اس کو فائدہ ہو گیا یہ دوسرے قسم کی مٹی ہے اور تیسری قسم کی مٹی کیا ہے جو پانی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے لیکن نہ اندر فائدہ ہوتا ہے نہ اوپر جیسے سہرہ کی مٹی ہوتی سہرہ کے اندر اگر آپ پوری بارٹی بھی پانی کی ڈال دیں وہ پانی کتر چلا گیا پتہ نہیں جلا اور نہ وہ اوپر ریٹین ہوا نہ وہ سہرہ ذرخیز ہوا اس سے اور نہ اوپر پانی ریٹین ہوا کہ کوئی جانور ہی آگئے پی لیتا تو یہ بالکل بیکار مٹی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ان تین قسم کی مٹیوں کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس دل پر قرآن کا علم پڑھتا ہے آنکھ ایک شخص ہے جس کی اوپر جب قرآن کی تعلیمات اس کے دل پر پڑھتی ہیں آنکھ تو وہ خود بھی فائدہ کرتا ہے اس کے عمل میں فائدہ ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے دوسری مٹی کیا ہے جس کی اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے یعنی جس طرح آپ کو کسی نے ووٹس ایپ پر کچھ میسیج بھیجا آپ نے خود تو عمل نہیں کیا لیکن بہرحال فورڈ آپ نے کرتی ہے دوسروں کو تو یہ وہ ایگزامپل ہے کہ خود تو فائدہ نہیں ہوا لیکن بہرحال دوسروں کو فائدہ ہو گیا اوپر سے کسی چڑیا نے کسی جانور نے آکے پانی پی لیا تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ فورڈ کرنے کے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہوگے کئی ایسے لوگوں کو جو فورڈ کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں ووٹس ایپ پہ ٹکا ٹک میسیج بھیج دیتے ہیں کوئی ان کو فوراں آیت حدیث ملتی ہے فوراں سے فورڈ کر دیتے ہیں سارے گروپس پہ ڈال دیتے ہیں اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے اچھی بات کیا ہے کہ فورڈ بھی کریں خود بھی عمل کریں یعنی یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے آئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اے ایمان والا کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں یعنی کہ جو کہتے ہو نا وہ خود بھی کیا کرو یہ نہیں کہ کہنا چھوڑ دو کہو ضرور کہو دعوت دین کرنا یہ بڑے ضروری چیز ہے لیکن سہتا خود بھی عمل کرو تو اپنے آپ کو نہیں بھولنا تو یہ دوسری ایکزامپل جو ہے نا وہ بندہ جو ہر چیز کو فورڈ کر دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا یہ اس کی مثال ہے ایسی مٹی جو پانی کو ریٹین اوپر ریٹین کرتی ہے اندر ایبزوب نہیں کرتی اور تیسری مثال اس چخص کی ہے جس پہ جب قرآن کا علم پڑتا ہے تو نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو ہوتا ہے نہ وہ خود عمل کرتا ہے نہ وہ شیئر کرتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں سلام تم کو بھی لے ڈوبیں گے نہ خود فائدہ نہ کسی اور کو فائدہ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر کی جارہا ہے تو بالکل اس طرح جس طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش پر ساتا ہے زمین میں مٹی کے اوپر جب پانی پڑتا ہے اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں بالکل اسی طرح سے ایک مرہ ہوا دل بھی جو ہے نا وہ قرآن کے نور سے زندہ ہو جاتا ہے ایک دل جو مرہ ہوا تھا نا جب اس پہ قرآن کی روشنی پڑتی ہے اور وہ اس کو انٹرنلائز کرتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو الحمدللہ یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ اگر قرآن کی آیات پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے ہیں تو انسان پھر کیا چیئے